بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو پیپر کے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ برڈن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آج کے ہمارا آہ لیکچر نمبر جو ہے وہ فور ہے لیکن ڈیفینیشن نمبر فائیو ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ لیکچر نمبر ثری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی جو سٹوڈنٹس میرے پاس کلاس میں موجود ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے لیکچر نمبر ثری میں کیا کیا تھا برحال جناب آج ہم کرنے جا رہے ہیں اسیسمنٹ اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں بھائی سادہ لفتوں میں اسیسمنٹ کہتے ہیں چھانبین چیک کرنا تو اسیسمنٹ جو ہے اس کا ٹیکس کے اندر جو ہے وہ کیا مطلب ہوگا بھائی ٹیکس کے اندر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنا ڈیٹا دیا انکرم ٹیکس اتھارٹیز کو ڈیٹا سے مراد کیا ہے ڈیٹا سے مراد ہوتا ہے انفرمیشن ایک ایک بندہ جو ٹیکس ادا کرنے والا ہے جس کو ہم ٹیکس پیئر کہتے ہیں ٹیکس پیئر کرنے والے نے جب اپنا سارے کا سارا ٹیکس سے ریلیٹیڈ انکرم سے ریلیٹیڈ ڈیٹا جو ہے وہ دیا کس کو انکرم ٹیکس اتھارٹیز کو تو پھر انکرم ٹیکس اتھارٹیز نے اس کا دیا ہوا سارا ڈیٹا جو ہے نا اس کو چیک کرنا ہے اس کی چھانبین کرنی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اس بندے کے اوپر ٹیکس لگا سکیں تو اس کو کہا جاتا ہے اسیسمنٹ کی کہا جی میں اس کی ایکسپلینیشن پہلے پڑھوں گا پھر میں اس کی جناب جو لا کی لینگویج میں اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے پھر وہ پڑھوں گا یہ جو آپ کو اوپر اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن لکھی نظر آ رہی ہے نا یہ اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ہے اور لا کی ڈیفینیشن ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے میں پہلے ایکسپلینیشن پڑھوں گا پھر اسیسمنٹ پڑھوں گا تو آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا کہتا ہے اسیسمنٹ مین دا کمپلیٹ سکروٹنی آف دا انفرمیشن پروائیڈڈ بائی دا ٹیکس پیئر انہیس ریٹرن آف انکم ریٹرن آف انکم سے مراد ہے انکم ٹیکس کا جو گوشوارہ اپنے جمع کروانا ہوتا ہے اس گوشوارے کے اندر ٹیکس پیئر نے اپنی جتنی بھی انفرمیشن ٹیکس اتھارٹیز کو دی ہوتی ہے اس کی سکروٹنی کرنا اس کی چھانبین کرنا یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ایک بندے کا ڈیٹا مثال کے طور پر اس کی انکم کا ڈیٹا اس کے اخراجات کا ڈیٹا اس نے جو ایڈوانس میں ٹیکس دے دیا ہوئے اس کا ڈیٹا وہ سارے کا سارا چیک کیا جاتا ہے اسی بندے کی طرف سے یا کمیشنر کی طرف سے تاکہ اس کی ٹیکس لیابیلٹی کو چیک کیا جا سکے یا یہ ٹیک کیا جا سکے کہ ہم نے اس کو کچھ پیسے واپس کرنے ہے یا کہ نہیں کیونکہ بازگات ہوتا ہے نا آپ کا ایڈوانس ٹیکس اتنا کٹ چکا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوٹل کیلیگولیشن کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہمارا تو زیادہ ٹیکس کٹ گیا ہوا ہے تو پھر ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہ آپ کو آپ کا ٹیکس ری فنڈ کرتے ہیں تو ٹیکس ری فنڈ کرنے یا ٹیکس لینے ہم نے یہ تیہ کرنے کے لیے کسی بندے کی پروائیڈ کی گئی انفارمیشن کو چیک کیا جانا اس کی چھان بھی کرنا یہ اسیسمنٹ کہلاتا ہے اور اسیسمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہے پروینل اسیسمنٹ ہو سکتی ہے پروینل اسیسمنٹ ہوتی ہے جو آپ جناب سال کے دوران مطلب کچھ عرصے کے دوران آپ تین ماہ گزرے تو آپ نے اسیسمنٹ لے لی پھر چار ماہ گزرے پھر اسیسمنٹ میں لے لی تو اس پر کہتے ہیں پروینل اسیسمنٹ تو میں بات کر رہا تھا اس کی ٹائپس کی تو پروینل اسیسمنٹ اس کی ٹائپ ہے ری اسیسمنٹ مطلب ایک وار اسیسمنٹ ہو گئی ہے دوسری مرتبہ پھر سے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے وہ اور امینڈیڈ اسیسمنٹ اسیسمنٹ کو تھوڑا بہت چینج کر کے اس کو اسیس کرنا یہ جو ہے وہ امینڈیڈ اسیسمنٹ ہے تو جناب اب جو ہے وہ اس کو اوپر بلی دیفنیشن بھی دیکھ لیں کہ اسیسمنٹ انکلیوڈ پروینل اسیسمنٹ ری اسیسمنٹ ری اسیسمنٹ انڈا مینڈیڈ اسیسمنٹ انڈا کاغنیٹ ایکسپریشن آہ شیل بھی کنسٹیوڈ اکارڈنگلی کنیٹ کہتے ہیں وساطت سے مطلب ذریعے سے آہ کہتا ہے یہ جو آپ کو میں نے بتائی ہے نا کہ پروینل اسیسمنٹ ری اسیسمنٹ اور مینڈیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں ان کی وساطت سے یہ تیہ کیا جانا کہ کسی بندے کی ٹیکس لائیویلٹی کتنی ہے اس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں تو یہ میرا بیٹا آج کی ہماری ڈیفنیشن تھی مقتصر سی آپ لوگ نے اس کو تیار کرنے آہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ پہلے ہی بڑی مقتصر سی ہے یہ مزید مقتصر ہونے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنے اندر کے رائٹر کو جگائیں اور جناب جگا کے آپ اس کو تھوڑا سا لیندھ ہی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے مطلب تھوڑا سا لمبا کر لیں اس کی لیندھ کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو مارکس جو ہے وہ ایزیلی مل جائیں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم مزید جو ہے وہ